بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج جو سب سے بڑی خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ترکی نے اب باقاعدہ الزام آئیت کر دیا ہے اور اس کی انویسٹگیشن بھی ہوگی کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کی ہیلپ کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان کو اسلحہ ویپن سپلائی کرتا ہے اور اس بات کے اوپر بہت ہی ڈیپلی کنسرن ہے ترکی اس کے اوپر بات ہوگی میں اس کی پوری ریپورٹ یہ نیوز کہاں سے نکل کر آئی اب اس کا کیا معاملہ ہوگا یہ آپ سے شرک کرنے جا رہا ہوں مگر دو تین ایسی نیوز ہیں جو آپ کے سامنے اب ریپیٹ ہو کے آئیں گی سامنے آئیں گی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بات کرنی پڑے آپ کے علم میں ہونی چاہیے پہلی خبر ان خبروں میں سے یہ ہے کہ چین کے امریلہ تلے پاکستان کے اندر شہنگائی کانفرنس کے نیچے ڈریلز ہو رہی ہیں جو انٹیلیجنس بیس ڈریلز ہیں وہ ہو رہی ہیں نارملی یوچنی دکھا گیا ہے کہ جب اسے معاملات ہوتے ہیں تو کہیں پر بھی وہ ڈریلز ہوتی ہیں تو اس سے بھارت کنارہ کشی اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں تھوڑا بہت آتا ہے کہ نہیں اور میں آنپر نہیں آوں گا کیونکہ اس کا چیف اور ناظر جو ہے وہ چین ہے اور اس کو جو میزوانی کر رہا ہے ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے تو ایسے موقع کے اندر جانا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کہا ہے کہ جی بلکل ہم اس میں شرکت کریں گے چھوٹے پہ مانے پہ کریں گے مگر کریں گے ایسا ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہوگی اور ہم تمام آنے والوں کو دل سے ویلکم کرتے ہیں دوسری خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایران اور آزربائیجان کے حوالے سے ہے جہاں پر صورتحال ہم کو آزربائیجان کے بورڈر کے اوپر ایران کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ معاملات وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ ڈریلز ہو رہی ہیں مشکے ہو رہی ہیں ایر ایک بات ہے لیکن وہ انتہائی قریب جا کے کر رہا ہے جبکہ اس وقت محول اچھا نہیں ہے بٹوین آزربائیجان اور ایران کی طرف سے بہت سخت بیانات جاری ہوتے جا رہے ہیں مسلسل جس کے اوپر آزربائیجان نے کوئی بھی ایسا بیان دیا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ وہاں پر کوئی سخت زوان استعمال ہوئی ہے لیکن ایران کو اور ریشیا کو اور دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک معاملے کے اوپر یہاں پر ہم بات کریں تو پاکستان ترکی اور آزربائیجان اس نقطے پر تو سیم ہے کہ جو سالمیت ہے آزربائیجان کی اس کے اوپر پاکستان اور ترکی تو کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے یہ آپ نے جو پچھلا اپیسوڈ تھا وہ دیکھ لیا نگورو کاراباق کے اندر جہاں پر کچھ سرحدی نہیں لگتی تھی اس علاقے کی وہاں پر بھی ایک غیر ملک جو ہے وہ اپنا قبضہ جمعہ بیٹھا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے اس کو نکال دیا لیکن اس موقع کے اوپر جتنی بھی کمنٹمنٹس ہوئی تھیں ریشیا کے ساتھ ان کی وہ پوری نہیں ہوئی ریشیا نے اس وقت اپنے آپ کو روکا اور روکنے کی وجہ جو ہے آپ سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ اس کو دوستی کرنی تھی پاکستان کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ اور وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر کے اوپر ہے آپ کے سامنے ہیں اور ہم آپ سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ترکی جو ریشیا ہے اس نے پاکستان کو اوپن آفر کی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا اصلہ چاہی ہو ہم آپ کے ڈول سٹیپ کے اوپر آپ کو مہیا کریں گے کسی بھی قسم کا اصلہ اور اس کے اندر جو چیزیں پاکستان مان مانگ رہا ہے وہ اس کے اوپر وہ ایگری ہو چکا ہے لیکن آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتا دوں پچھلی اپسوڈ میں نے کور نہیں کیا تھا کہ کچھ ایسا اصلہ بھی ہے جیسے ایٹمی آپ دوز ہیں بھارت کے پاس وہ اس کی اپنی نہیں ہیں وہ رینٹ کے اوپر ہیں ریشیا کے ساتھ تو یہ جب سے اس نے لی نہیں ہے یہ رینٹ بھی چل رہی ہیں وہ طب سے خرید نہیں ہے تو ریشیا جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات کرنے والا ہے لیکن یہ جب وہ بات کرے گا تو ہم بات کریں گے شروع صحیح ہم کو اس کے اوپ پر پیشنگ ہوئی نہیں کریں گے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیچر کے اندر ایران آزروائی جان ٹینشن کے حوالے سے کوئی خبر ہم خدا نہ خواستہ دے سکتے ہیں تیسری خبر عمروہ صالح کے حوالے سے ہے اس کو ورلڈ میڈی نے کوریج نہیں دی ہم بھی اس کو صرف ایک منٹ ہی دیں گے لیکن بھارتی اخبارات سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ عمروہ صالح سویزر لینڈ پہنچ گئے ہیں اور سویزر لینڈ کے اندر انہوں نے اپنا بنک اکاؤن کھل لیا ہوگا جی طرح پیسہ وہ لے کر گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پینس سٹھ لاکھ ڈالر وہ یہاں چھوڑ کر گئے تھے تو سوچئے جو شخص پینس سٹھ لاکھ ڈالر چھوڑے گیا ہوگا وہ لے کر کیا ہوگیا اور سونے کی انٹے بھی چھوڑ گیا تھا تو لے کر کیا گیا ہوگا یہ بھی سوشنی بات ہے سوزر لینے سے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے یہ پیسہ جو نقشہ میرے دماغ میں بن رہا ہے جو میں نے دیکھا ہے جو پروف میں نے دیکھیں اور آپ کو دکھائ ہیں تو یہ پہلے دبائی پہنچے تھے اور دبائی کے بینک میں ان کو دکھا گیا تھا جہاں یہ اپنے پیسہ جوان کر بڑھا تھے لال بلیک جو رکھے ہوئے بڑے بڑے وہ پیسہ انہوں نے رکھا تو انہوں نے وہاں پہ تھا دبائی کے اندر تھا لیکن دبائی سے وہ پیسہ شاید بینکوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے ایسا کچھ ہوا ہوگا یا کوئی اور ترککار ہوگا لیکن ان کو بہت سارا پیسہ جو ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ الگ ہو یہ پیسہ طالبان کی اس کا مطلب یہ مان لیجئے کہ وہ میری حکومت کو پبول کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کو کتنے حکومتیں مانتی ہیں اگر پچاس ملک مانتے ہیں تو ڈرڈ سو مجھے مانتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنا کام کرے گا اس کو فنڈنگ بھی ہوگی اس کے بیانات بھی آئیں گے مگر ان کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور قوائٹ فرنکلی میں آپ کو پہلے سے انفارم کر دوں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں جیسے کہ ہم نے کل رات کو کل لیٹ نائٹ خبر کبر کی کہ جو امریکہ کی ریپورٹ ہے جو سینڈر پیش ہوئی ہے ان کو فکر لگ گئی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ریپورٹ دی کہ 76 سالوں میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے ایکٹیویٹی نہیں کی اور مزید یہ کہ پانچ ہزار سالوں تک بھی انہوں نے کوئی یقین نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ٹیررزم کے نام کو چیز پاکستان سے ہو سکتی ہے تو یہ تمام امید تو ہے اسی لیے ان کو ڈانڈ بھی پڑی ہے لیکن ان تمام ریپورٹ سے درمیان ابھی تو بحث بھی شروع نہیں ہوئی پاکستان کے اوپر ابھی تو ڈیبیٹ بھی شروع نہیں ہوئی کہ وہاں پر لڑائی ہو گئی ہے کیونکہ دو ٹیمیں بن گئی ہیں ایک پاکستان کے انٹی ہے اور ایک پرو پاکستانی ہے دونوں یہی بحث کر رہے ہیں کہ اگر اس کیس کو آپ اٹھاؤ گے تو کوئی کیس کوئی بات ہم پر آ سکتی ہے اور وہ بات ابھی ہم نے مو سے نکالی ہی تھی ابھی آپ سے میں نے کہا ہی تھا کہ پاکستان انتظار نہیں کرے گا پاکستان پرو پروف رکھے گا اور رات کو ہی میں نے آپ کو کافی سارے پروف دے دیئے تھے لیکن یہی خبر جب میں آپ کو شیئر کر رہا تھا جیسے ہی میں نے ویڈیو کے ریکارننگ بند کی اور میں نے نیکسٹ اپنی ریسرچ شروع کی تو میرے سامنے جو جملہ آیا وہ یہ تھا کہ ترکی ڈیپلی ڈسٹرپ آباؤٹ یو ایس سپورٹ فار ٹیررسٹ اردوگان یہ میرے سامنے ہیڈ ڈین آگئی ترکی جو ہے وہ ڈیپلی ڈسٹرپ ہے بہت پریشان ہے ک اس لیے یو ایس کی سپورٹ جو یو ایس سپورٹ کر رہا ہے ٹیررسٹ کو اب یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو پاکستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے ابھی تو پاکستان کو بیان آیا بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں جب بات آئے گی تو پاکستان ٹھیک ٹھاک اپنی جو فائلز ہیں اور جو ثبوت ہیں وہ تو ٹیبل پر رکھے گا اور ہمیں اگر وہ ایکسس دیں گے تو ہم ان کو جواب سینٹ میں دے کے بھی آ سکتے ہیں کہ ان کی جو ٹی کوٹ کرتے ہو اور کس کو ٹیررسٹ کہتے ہو کہاں آپ آنکھیں بند کرتے ہو کہاں پر مزیدوں میں ڈانس شروع چل رہا ہے کہاں پر جو بزنس ہے مسلمانوں کے وہاں کہاں روکے جا رہے ہیں کہاں پر حکومتی پالسی ہے مسلمانوں کو کچھلنا تو وہاں پر آپ کی جو ایکشنز ہیں وہ کس طرح بات کر رہے ہیں ثبوتوں کے بعد اور جہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو ہم سینڈیو بات کر سکتے ہیں لیکن بارال یو این میں بھی بات کر سکتے ہیں لیکن بارال یہاں پر ترکی نے جو ہے ایک انیشیٹیو لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پریشان ہیں امریکہ کی اس پالسی سے جو وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے کیا وہ کرتا ہے اور ترکی نے یہ بات کی ہی کیوں ترکی جو ہے وہ اس کے ہسٹری بھی کھلنے والی ہے دوزار تئیس میں ایک معایدہ لوزان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن وہاں پر صورت کہا لیا ہے کہ ترکی کو پرابلم ہے کرد کے ساتھ اور کرد کے ساتھ جو امریکن کے پالسی کیا ہوتی ہے امریکہ ہر ریجن کے لئے اپنے نمائندہ خاص جو ہے وہ تائنات کرتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ظلم خلیل ذات جو ہے وہ ایک بلکل ایک پرائم منسٹر کی طرح یا پریزنڈ کی طرح جو ہے وہ بیہیف کر رہے تھے یہاں پر افوانستان میں وہ نمائندہ خاص تھے اس طرح سے افریقہ کا نمائندہ خاص ایشیا کا نمائندہ خاص میڈلیس کا فاریس کا ہر علاقے کا نمائندہ خاص ہوتے ہیں نمائندہ خاص جو ہیں وہاں پر وہ بلکل اوپن ایکٹ کرتے یعنی کہ انہیں کو وہ انڈر میں نہیں آتے بائیڈن کے وہ ریپورٹ کرتے ہیں بائیڈن کو مگر وہ اپنا اپنا ایکٹ کرتے ہیں تو وہاں دکھا گیا ہے کہ جو ایشیا کا ایشیا مان لیجیے ایشیا کا یا جو یورپ کے درمیان میں جو آتا ہے یعنی کہ ایشیا اور افریق کو جو کور کرتا ہے وہ صاحب جو ہیں ان کو یہ دکھا گیا ہے کہ وہ کردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلحہ دے رہے ہیں ویپن دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں اور کرد جو ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ پیسے دیا جائے گا آپ کو یہ فنڈنگ کی جائے گی یو ایس کی طرف سے لیکن آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے ترکی کو تو یہ چیز تو شروع ہو گئی ہے اور اس کو جب انہوں نے پکڑ لیا ہے ان کے پاس ثبوت ہیں ترکی کہتا ہے میں ثبوت پیش کروں گا یو این کے اندر ثبوت پیش کروں گا یو ایس کو کہ آپ یہ کام روک دیں اور یہ کام ہر جگہ ہو رہا ہے یعنی کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے اگر پاکستان ہے تو کوئی نہ کوئی ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہا ہے اگر پاکستان ہے تو کوئی نہ کوئی سوزر لینڈ سے اس کو معاملہ بنا کر بلوچستان کے راستے وہاں پر فنڈنگ کر کے کام کر رہا ہے کوئی اس اسلحہ دے رہا ہے اس طریقے سے اگر بھارت ہے تو وہاں پر مودی کو لگایا ہے اس کام کے اوپر اگر مودی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے برنکل سے اور کو لے آئیں گے اس طریقے سے نفتالی کو لے آئیں گے اس کو ہٹا دیا ہے یعنی کہ جہاں جہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں وہاں انہوں نے اپنے معاملات کر دی ہیں لیکن لگتا ہے کہ جو ترکی ہے یا پاکستان ہے یا ریشیا ہے کیونکہ ابھی یہ آخری ملکات اردگان کی ریشیا سے ہوئی ہے اس نے باتا ہے آپ بولا بولو آپ کو بولنا پڑے گا کیونکہ اب یہ ٹائم آگیا ہے جس دور میں ہم بات کر رہے ہیں یہ زمانہ ہی بہت خاص ہے یہ پان سال یہ چار سال ہی بہت خاص ہے اس کے اندر جو ہے پوٹن نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو بولنا پڑے گا جب تک آپ بولو گے نہیں یہ لوگ اپنے سارے کام غلط کام کرتے رہیں گے اور آپ کو الٹا آپ کو جو ہے وہ ٹائررس کہتے رہیں گے الٹا آپ کو وہ کرتے رہیں گے یعنی کہ خود معاہدے کریں گے افغانستان کے اندر خود معاہدے کریں گے ان لوگوں سے اور اس وقت کہیں گے کہ جی پاکستان نے سپورٹ کی یہ تو بولو اب آپ کو بولنا پڑے گا تو یہ وقت جو آگیا ہے میرے حساب سے ترکی ہو ریشیا ہو پاکستان ہو یا کوئی ملک بھی ہو ایون کے طالبان بھی ہو تو سب کو ہی اب بولنا پڑے گا دکھانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ معاہدوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے کہیں پر بھی اگر یہ چیز ہوتی ہے اس لئے کردوں کو سپورٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے ٹی ٹی پی کو ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی بات چیز جو ہے وہ آنسان میں ہو رہی ہے تو وہ بھی اب مو کھول رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہمیں وہ وہایا کرتے ہیں اس کے بعد ہم بھی بات کریں گے اللہ حافظ